اچھا بھئی آج ہم انشاءاللہ ذرادی شروع کریں گے بھئی یہ بڑی پیاری اور مختصر سی کتاب ہے اور بڑی نافع ہے بہت مفید کتاب انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے بھئی ابواب آپ کو اچھی طرح یاد ہیں اس کے بعد یہ سرف کی کتاب بھی ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ پھر علم سیغہ وغیرہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں آرام سے بھئی آئیے بھئی شروع میں پھر دعا پڑھ لیں جی پڑھئے بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علا اللہم صلی علا سیدنا سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ محمد و علا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و بارک و سلم اللہم صلی علا سیدنا و مولانا و مولانا محمد و علا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم ربنا ربنا یسر لنا یسر لنا یسر لنا هذا الكتاب و لا تعسره و تمممه بالخیر و بکا نستعین یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا و بکا نستعین یا فتاح یا علیم ربنا یسر لنا و لا تعسره و تمممه بالخیر و بکا نستعین یا فتاح یا علیم اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد و علا آلہ و اصحابہ و بارک و سلم اچھا جی اب دیکھیں کتاب پر بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام و علا رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے والعاقبت للمتقین اور انجام ہے متقیوں کے لئے پرہیزگاروں کے لئے بھئی سوال پیدا ہوتا ہے انجام تو سب کا ہوگا چاہے مستقی پرہیزگار ہو چاہے غیر پرہیزگار ہو چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو تو یہاں یاد رکھئے صفت محضوخ ہے اے العاقبت الحسنت للمتقین اچھا انجام کس کے لئے ہے متقیوں کے لئے ہے ان کا اچھا انجام ہوگا بھئی والصلاة والسلام وعلا رسولہ اور رحمت ہو اور سلامتی ہو علا رسولہ اللہ کے رسول پر محمد جن کا نام محمد ہے وعالی ہی اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والوں پر متقی جو اتباع کرنے والے متقین ہیں ان پر وَأَصْحَابِهِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اجمعین سب کے سب بھئی جی ان سب پر کیا ہو اللہ کے رحمت اور سلامتی ہو بیدان جان لے تو اَسْعَدَكَ اللَّهُ تَعَالَا فِي الدَّارَيْنِ نیک بخت کر دے تجھے اللہ تعالی فِي الدَّارَيْنِ دونوں جہانوں میں یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ جملہ افعال متصرفہ کہ تمام افعال متصرفہ جو ہیں افعال متصرفہ وہ افعال جن کی ماضی مزارع عمر کی طرف گردانے ہوتی ہیں جن کی کیا ہوتی ہیں ماضی عمر اور مزارع کی طرف ان کی گردانے ہوتی ہیں کہ تمام افعال متصرفہ وَأَسْمَاءِ مُتَمَكِّنَ اَسْمَاءِ مُتَمَكِّنَ یہ معرب کو کہتے ہیں بھئی اس میں متمکن کسے کہتے ہیں معرب بھئی تَمَكُن کا معنی ہے جگہ دینا بھئی تو چونکہ یہ بھی اعراب کو جگہ دے دیتے ہیں اس لیے انہیں اَسْمَاءِ مُتَمَكِّنَ کہتے ہیں جبکہ مبنی کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں کہتے ہیں جان لے تو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں نیک وقت کر دے کہ جملہ افعال متصرفہ کہ تمام افعال متصرفہ اور تمام اَسْمَاءِ مُتَمَكِّنَ جو ہیں بر چہار نوعات وہ چار قسم پر ہیں صحیح و محمود و معتل و مضعف صحیح محمود معتل اور مضعف معتل اور مضعف یہ چار قسم بھئی بھئی یاد رکھئے اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا ہفت اقسام بھئی زیادہ مشہور یہ ہفت اقسام سے ہی ہیں لیکن یہ بھی بعض ذرگوں کا یہ طریقہ ہے وہ معتل کے ساتھ ان کو ذکر کرتے ہیں اور معتل اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی حرف اصلی حرف علت ہو حرف اصلی کے کیا ہو حرف علت ہو تو معتل کے اندر مثال بھی داخل ہو گیا کیونکہ مثال میں فا کے علم کلمہ کیا ہوتا ہے حرف علت اسی کے اندر اجواف بھی داخل ہوا کیونکہ اجواف کے اندر عائن کلمہ کیا ہے حرف علت ہے اسی میں ناقص بھی داخل ہوا کیونکہ ناقص کے اندر علام کلمہ کیا ہے حرف علت اور اسی میں لفیف بھی داخل ہو گیا چاہے لفیف مقرون ہو چاہے لفیف مفروغ ہو جس کے اندر دو حرف علت آ جاتے ہیں دو حرف صحیح بھئی تو معتل کے اندر یہ چاروں شامل ہو گئے معتل کس کو کہتے ہیں جس میں کیا ہو حرف اصلی حرف علت ہو تو کہتے ہیں تمام یہ جو اسماء افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ یہ چار قسم پر ہیں صحیح محموض معتل اور مضعف اما صحیح آن باشد باقی صحیح جو ہے وہ ہوگا کہ حیج حرف اصلی او حمزہ و حرف علت نہ باشد کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو بھئی یعنی اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ بھی نہ ہو اور حرف علت بھی نہ ہو اگر حمزہ ہوا کوئی حرف اصلی وہ کیا کہلائے گا وہ محموض کہلائے گا اگر کوئی حرف صحیح حرف علت ہوا وہ کیا کہلائے گا وہ معتل کہلائے گا تو یہ قید لگا کر محمود کو بھی نکال دیا اور معتل کو بھی نکال دیا اب مزعف کو نکالنا ہے اس کے لئے بھی آگے بسلا رہے ہیں وَعَيْنُ وَعَيْنُ وَلَامِ اُوْ عَذِيَقْ جِنس نَبَاشَد اور عین اور اس کا لام ایک جنس کے نہوں بھئی مزعف میں کیا ہوتا تھا عین اور لام ایک ہی جنس کے ہوتے تھے جیسے مَدَّا اصل میں کیا تھا مَدَادَ بَرْوَزْنِ فَعَلَا تو عین بھی دال ہے اور لام بھی دال ہے دو حرفیں صحیح ایک ہی جنس کے ہیں بھئی تو صحیح وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی حرف اصلی اس کا حمزہ اور حرف علت نہ ہو اور اس کا عین اور لام ایک جنس کے نہ ہو چون قَتَلَا وَزَارَبَا جیسے قَتَلَا اور زَارَبَا دیکھو قَتَلَا اور زَارَبَا دو مثالیں ہیں بھئی دو مثالیں ان میں سے کوئی بھی حرف جو ہے حمزہ بھی نہیں ہے حرف علت بھی نہیں ہے اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہے یہ تو یہ صحیح کہلاتے ہیں وَمَحْمُوزْ آبَاشَدْ کے یک حرف اصلی ہے اوہ حمزہ بَوَاد اور محموز وہ ہوتا ہے وہ ہوگا کہ ایک حرف اصلی اس کا حمزہ ہو ایک حرف اصلی کیا ہو حمزہ ہو چون آمارہ وَسَآلَا آمارہ میں کونسا حرف حمزہ ہے فَا قَلِمْ اور سَآلَا میں عَائِنْ تو یہ پہلی مثال ہے محموز الفَا کی دوسری مثال ہے محموز العَائِنْ کی بھئی وَقَارَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَعَع اجواف ہے عائن کیا ہے حرف علت ہے راما ناقص ہے یا کیا ہے حرف علت ہے اور اسی طرح میں نے بتلایا لفیف بھی اس کے اندر داخل ہے جب ایک حرف علت والا معتل ہے تو دو حرف علت والا بطریق اولا کیا ہوگا معتل ہوگا تو اس کی بھی بہرحال مصنف کو مثال ذکر کرنی چاہیے تھی بھئی بہرحال آپ یاد رکھیں بھئی وحروف علت سے حروف علت تین ہیں بھئی واؤ علف و یا واؤ علف و یا کے مجموعہ و وائ باشد کہ ان کا مجموعہ کیا ہے وائ ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا حرف علت کو حرف علت کیوں کہتے ہیں حروف علت کو ان کا یہ نام کیوں رکھا گیا کیونکہ عربی میں جیسے اردو میں کوئی بیمار ہو وہ ہائے ہائے کرتا ہے عرب میں ایک بیمار ہو وہ کیا کہتا ہے وائے وائے تو یہ کیونکہ بیمار آدمی کی زبان پر یہ حروف جاری ہوتے ہیں اس لیے ان کا نام حرف علت رکھا بھئی و علف ہمیشہ ساکن باشد بے زغطہ اور علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے ساکن ہوگا بے زغطہ بغیر جھٹکے کے یعنی بغیر سنگی کے بھئی علف آپ چون ما والا جیسے ما اور لا اس ما کے اندر علف ہے لا کے ساتھ بھی علف ہے بھئی اور بغیر جھٹکے کے دونوں ادا ہو رہے ہیں وہرچہ متحرک باشد بے صورت علف یا ساکن منزغتہ باشد آن را حمزہ گویند اور ہر وہ جو متحرک ہو اور علف کی صورت میں ہو یا ساکن ہو ساکن منزغتہ باشد بھئی ساکن ہو جھٹکے والا آن را حمزہ گویند اس کو کیا کہتے ہیں حمزہ کہتے ہیں بھئی چون رأسن و بغسن بھئی تو رأس اور بغس درمیان میں یہ جو علف کی صورت میں ہے یہ کیا ہے رأس میں یہ حمزہ ہے بغس میں یہ جو واو کی صورت میں ہے یہ کیا ہے حمزہ ہے اور دیکھو جھٹکے کے ساتھ ان کی اضائیگی ہے رأسن بغسن اگر رأسن میں علف ہوتا پھر کیسے پڑھتے رأسن تھی تو بڑی نرمی سے اس نے ادا ہونا تھا بغیر چھٹکے کے تو یہ پہلا فرق ہے مالانا پہلا فرق کیا کہ علف ایک تو ہمیشہ ساکن ہوگا اور بغیر چھٹکے جبکہ حمزہ یا تو متحرک ہوگا اور اگر ساکن ہو تو کس کے ساتھ ہوگا جھٹکے کے ساتھ وما قبل علف ہمیشہ مفقوح باشد اور علف کا ما قبل ہمیشہ مفقوح ہوگا بھئی علف کا ما قبل کیا ہے ہمیشہ جیسے ما لا دیکھو ان میں میم پر فتحہ ہے لام پر فتحہ ہے علف سے ما قبل بھئی جبکہ حمزہ کے اندر نہیں بھئی ایسا حمزہ سے ما قبل کچھ بھی ہو سبتا ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اگر حرکت ما قبل اگر حرکت ما قبل علف مخالف گردد اگر علف کے ما قبل کی حرکت مخالف ہو جائے مخالف گردد مخالف ہو جائے آن علف را بدل کنند اس علف کو بدلتے ہیں بحرفے کے موافقے حرکت ما قبل اوز اس حرف کے ساتھ جو موافق ہو اس کے ما قبل کی حرکت کے اس علف کے ما قبل کی حرکت کے موافق بھئی بھئی علف سے ما قبل ہمیشہ فتحہ ہوگا لیکن اگر علف سے پہلے کوئی اور حرکت آگئی مثلا زمہ آگیا یا کسرہ آگیا تو پھر علف کو اس حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے یعنی علف سے پہلے اگر زمہ آیا تو علف کو واو سے بدل دیں گے اور اگر علف سے ما قبل کسرہ آیا تو علف کو یا سے بدلیں گے جیسے دیکھئے چون قوتلا و بویعا و اسطبقیا قوتلا بھئی یہ ماضی مجھول ہے کس باب سے باب مفاعلہ سے یہ بھئی شابش باب مفاعلہ سے بھئی قاتل یقاتل مقاتلتن فہوا مقاتلن و قوتلا قوتلا تو دیکھو فیل مجھول جو ہے وہ فیل معروف سے بناتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے فیل معروف کیا تھا قاتل اس کا طریقہ یہ ہے شروع کو زمہ دے دیتے ہیں اور آخر سے ما قبل کو کسرہ تو قاتل تھا آخر سے ما قبل تا ہے اسطاب کو کسرہ دیا اور قاف کو کیا دے دیا زمہ تو قاف کے بعد تو علف تھا علف سے پہلے کیا آ گیا زمہ تو اب علف کو کس سے بدل دیں گے وہ اسے بدلیں گے تو قوتلا ہوا کیا ہوا قوتلا اسی طرح بوئع بایاع سے کے لئے مجھول باب پہنچا ہے یہ بھی مفاعلہ ہے مبایاع سے و اسطبقیہ اسطبقیہ اس کا معروف کیا تھا اسطبقہ اسطبقہ کے اندر یا علف سے بدل گئی تھی آخر میں آخر میں جو یا تھی کس سے بدلی تھی علف سے بدل گئی تھی لیکن پھر جب کیا کیا گیا مجھول بنایا تو آخر سے ما قبل کو جب کسرہ دیا تو علف سے ما قبل کیا آ گیا کسرہ تو کسرہ کے معافق کون کون سا حرف علت ہے یا تو علف کو کس سے بدل دیا تو اسطبقیہ بات سمجھ میں آگئے بھئی تو اسطبقیہ ہوا جی و مضعف آن باشد اور مضعف وہ ہوگا کہ یک حرف اصلی او مقرر باباد کہ اس کا ایک حرف اصلی مقرر ہو یعنی ایک حرف اس میں کتنی دفعہ ہے دو دفعہ یعنی دو حرف اصلی یوں کہیں ایک ہی جنس کے ہوں چون مدہ دیکھو اس میں حرف اصلی کیا دال کیا ہے مقرر ہے و فر را فر را دوسری مثال اس میں را مقرر ہے سب با اس میں با کیا ہے مقرر ہے حب با اس کے اندر بھی با مقرر ہے صرف صحیح اینجا فر و گزاشتہ شد صحیح کی صرف صحیح کی گردان اینجا یہاں پر فر و گزاشتہ شد چھوڑ دی گئی بینا بر آنکے اس وجہ سے کہ در میزان میزان یہ یہ صحیح جو صحیح کتاب ہیں یعنی ذرادی ان کی ایک اور کتاب ہے میزان اس کا نام ہے تو کہتے ہیں صحیح کی اس رسالے کے اندر جو میں نے میزان رسالہ لکھا اس کے اندر میں نے اس میں معلوم ہوا اس کے اندر انہوں نے پوری یہ کیا کیا ہوگا صحیح کی تمام ابواب وغیرہ انہوں نے اس میں ذکر کر دیئے تو چونکہ صحیح کے ابواب سارے وہاں گزر گئے اب باقی ابواب وہ یہاں اور ان کے قوانین یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں بھئی ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی کہ صرف صحیح انجاب فر و گزاشتہ شد کہ صحیح کی صرف یہاں پر چھوڑ دی گئی بنابر آن کے در میزان مقدم مفتادات بنابر اس کے کہ میزان رسالے کے اندر وہ مقدم واقع ہو چکی ہے پہلے ہی واقع ہو چکی ہے تو اگر ضرورت ہو تو کہتے ہیں صحیح کے لئے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں جبکہ باقی کتنی قسمیں رہ گئیں تین ان باقی تین کی اب وہ تفصیل یہاں بیان کریں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیئے بات سوالنا حادہ والمرام واللہ علم بحقیقت الکلام